ساتھ جوہدہ آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹین کا ٹی اے میں یعنی آسائیمنٹ دو ہزار تیس چوبیس نفسی آس دو سو بائیس نمبر ہے نائیو ایس کا اوپن اسکول کا ٹین کلاس کا اردو میڈیم میں جو آپ کو جمع کرنے ہیں اگر آپ کو اس کی پی ڈی ایف چاہیے تو ہم سے کانٹیکٹ کیجئے آسائیمنٹ ٹریکٹیکل نوٹس اور اردو سے ریلیٹڈ آن لائن آف لائن کلاسز کسی بھی میڈیم سے آپ ہم سے کلاسز لے سکتے ہیں سپیشلسٹ اردو میں تو پہلا سوال یہ ہے کہ انسانی ترقی کے ہر مرحلے سے منسلک ترقیاتی کام کیا ہے اور وہ اگلے مرحلے تک کسی شخص کی کامیابی پیش رف کا تعیون کیسے کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ ترقیاتی کام مقصود چیلنجز ہیں جن پر افراد کو انسانی نشو نوما کے ہر مرحلے پر قابو پانا چاہیے مثلا بچپن جوانی اگلے مرحلے تک کامیابی کامیاب ترقی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ان کاموں میں کتنی مہارت حاصل ہے مثال کے طور پر بچپن میں کاموں میں انٹچ منٹ بنانا شامل ہے جوانی میں شناخت کا احساس پیدا کر دیا ہے کامیابی تکمیل صحت مند نشو نوما کو فروغ دیتی ہے اس کے بعد اگلہ ہے کریئر کو اچھا انتخاب کرنے کے لیے کون سے اقدامات ہے اور کریئر کا انتخاب کرتے وقت ان عام تصویر سے بچنا چاہیے لیکن ایک اچھا کریئر کا انتخاب کرتے وقت کسی کو چاہیے کہ ذاتی دلچسپی مہارتوں اور اقدار کا اندازہ لگانا ممکنہ کریئر اور اس کے جاب مارکٹنگ کا امکانات کی تحقیق کرنا پیشہ وارانہ افراد اور سرپرستوں میں مشورہ طلب کرنا واضح اہداف دے کرنا اور اس کے حصول کے لیے ایک منصوبہ بنانا دن سے بچنے کے لیے عام غلط فہمیاں صرف اور صرف مالی فائدے کے لیے اپنا کریئر بنانا یہ فرض کرنا کہ ایک کامل مکمل کریئر موجود ہے خود تشخیص کیے بغیر دوسروں کو اپنا راستہ تھی کرنے دینا ٹھیک ہے جی تو یہ ساری فضوحات ہیں اس کے بعد جو ہے تیسرا سوال ہے کہ ہمارے معاملہ ہمارے مطالعہ باہمی تعلقات کام اور گرمی کے لیے یوگا کی مشک کرنے کے لیے کیا فائدے ہیں تو یوگا کی مشک کرنے سے مطالعہ رشتوں کام اور بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں صحت یا توجہ ارتکاز اور یاد داشت کو بڑھاتا ہے جس سے تعلیمی کارگردی میں مدد نیتی ہے یوگا کے ذہن سازی کے اصول بہتر رابطے اور ہمدردی کو فروغ دیتے ہیں تعلقات کو بہتر بناتے ہیں تناؤ کو کم کر کے اور توانائی کی سطح میں اضافہ کر کے یہ کام میں پیداواری اور تفلیقی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں مدی دیئے کہ جسمانی تندرستی لچک اور ذہنی تندرستی کو فروغ دیتے ہیں جس سے مجموعی صحت اور میاری زندگی پر مضبط اثر پڑھتا ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ نفسیات کے کچھ مخصوص شعبے کون سے ہیں جن کو کچھ سالوں میں ترقی ہوئی ہے ان میں سے کیا مطالعہ کیا جاتا ہے آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں اور کیوں تو اس کا جواب ہے کہ سالوں کے دوران نفسیات نے مختلف مخصوص شعبوں میں تنو پیدا کیا ہے کلینیکل سائیکلوجی یہ فیلڈ ذہنی صحت کوئی خرابیوں کا اندازہ لگانے اور اس کے علاج پر توجہ مرکوش کر علمی نفسیات یہ سمجھنے کے لیے کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں سیکھتے ہیں اور دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں دباقی عمل جیسے میموری مسائل حل کرنا اور فیصلہ سازی کا شانبین کرتا ترقیاتی نفسیات جسمانی جذباتی اور علمی نشنما کا جائزہ لیتے ہیں انسانی ترقی اور عمر بھر کی تبدیلوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو دائے کہ سماجی نفسیات یہ دریافت کرتا ہے کہ سماجی تازمات روئی اور عقائد کو کیسے متاثر کرتے ہیں سندی تنظیمی نفسیات کام کی جگہ کے روئی ملازم کی اصلہ افضائی اور تنظیمی ارقیات پر توجہ مرکوش کرتے ہیں کسی فیلڈ کا انتخاب کرنا اور اس کا انحصار انفرادی مفادات اور کریئر کے اہداف پر ہوتا ہے ایک افراد کی ذہنی صحت کے چیننجوں سے نمٹنے میں مدد کے لیے تبی نفسیات کو ترجیح دیا جبکہ دوسری علمی عمل بھی چھانمین کے لیے علمی نفسیات کے لیے راقب ہو سکتے ہیں پانچوہ گروپ کی حرقیات میں گروپ کے کارگردی اور طرز عمل پر گروپ کے سائز کے کیا اثر پڑتا ہے اس کا جواب ہے کہ گروپ کی حرقیات میں گروپ کی کارگردی اور روئیے پر گروپ کے سائز اس کا اثر ایک پیچیدہ اور وسی پیمانے پر متعلق شدہ رجحان ہے عام طور پر گروپ کا سائز اس بات پر اندازہ ہو سکتا ہے کہ گروپ کیسے کام کرتا ہے اپنے حداف کو حاصل کرتا ہے اور اپنے عراقین کے ساتھ بات چیت کرتا ہے چھوٹے گروپ میں موصلات زیادہ موصلات زیادہ موصلات ہوتی ہیں موصلات کیونکہ ان عراقین میں آسانی سے خیالات اور عراہ کا اشتراک ہو سکتا ہے اگر گروپ کی عراقین کے درمیان ہم آنگی اور تعاون کا عالی سطح کامیاب دلتے ہیں چھوٹے گروپ بھی کم سماجی رویہ کو تجربے کر سکتے ہیں دوسری طرف بڑے گروپ مختلف قسم کی مہارت و علم اور نقطہ نظر سے رسائی فراہم کر سکتے ہیں جیسے گروپ کا سائز بڑھتا ہے اور اس کے لئے ممکنہ مواصلات کی حرابی اور تنازات بھی بڑھتے ہیں فیصلہ سازی سست اور کم کارگردی ہو سکتی اور کم میمران خود کو پسماندہ محسوس کرتے ہیں جس کی ویسے حصلہ فضائی اور شراکت میں کمی واقع ہو سکتی گروہی ایک ہم آنگی کا برقرار رکھنے کا انفرادی جواب دہی کا احساس بڑے گروپوں میں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے چھٹا اور آخری سوال ہے اس کا بی پارٹ ہے آپ کی رہائشی علاقے میں یوگا کیم کا انقاب کیا جا رہا ہے آپ کو ذہن کو قابو کرنے اور منظم کرنے کی اہمیت تیار کریں کیا یہ معلوماتی ہوا اور معاشرے کی تمام طبقات کے لئے سمجھنا آسان تو اس کا دواب ہے کہ دماغ اور جسم کے رفت کو سمجھنا ہمارا دماغ اور جسم پہچیدہ طور پر جلا ہوتا ہے جس طرح ہم اپنی اور جسمانی صحت کی پرورش کرتے ہیں اسی طرح اپنی ذہن صحت کا خیال لگتے ہیں اتنا ہی ضروری ہے ایک پرسکون اور منظم ذہن چیلنجوں سے نمٹنا اور زندگی سے بھرپور لطف اندروز ہونے کے لئے ہماری صلاحیت ہوا ساس کی طاقت ساس دماغ اور دماغ کے درمیان ایک پل کی طرح کام کرتا ہے جسم جب ہم تناؤ یا فکر مند ہوتے ہیں تو ہماری ساس اتھلی اور بے ترتیب جاتے ہیں گہری ساس لینے کی مشق دماغ کو پرسکون کرنا اور تناؤ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے ذہن سازی اور موجودہ لمحے میں آگئے ذہن سازی میں بغیر کسی فیصلے کے موجودہ لمحے میں مکمل طور پر موجود ہو جانا شامل ہے یہ ہمیں اپنے خیالات اور حساسات کا مشاہدہ کرنے کی اجازت دیتا ہے جذبات دماغ کو کنٹرول کرنے میں ہمارے جذبات کو مؤثر طریقے سے منظم کرنا شامل ہے یوگا اور مرابغہ جذبات ہی ذہانت کو فروغ دینے ہماری مدد کرتا ہے جو ہمیں حالات کو واضح اور ہمدردی کے ساتھ جواب دینے کے خابل بناتا ہے نہ کہ جذبات عمل کرنے کے لئے تو ساتھ ہی یہ تھا دوستو آپ کے لئے اسائیمنٹ نائی نفسیات کا اگر آپ اس کی پیڈی ایف چاہیے تو مجھ سے کونٹیک کر لیجئے پیڈی ایف بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا پریکٹیکل بنوانے وہ بھی بن جائیں گے اگر آپ بلکل ابھی ہمیں سے جڑے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں شکریہ